لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کس پر قربانی لازم ہے تو بھائی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان پر ہے دوسری شرط ہے آقل پر ہے تیسری شرط کہ وہ کس پر ہے مقیم پر ہے چوتھی شرط بالر پر ہے اور پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ صاحبِ نصاب پر ہے مسلمان پر ہے کافر پر قربانی واجب نہیں آقل پر ہے آقل پر ہے مجنو دیوانے پر قربانی واجب نہیں اسی طرح مجنو دیوانہ کیا پاگل ہے مال تو اس کے پاس ہے اس کے والد کی وراست اس کے پاس آ گئی لیکن کیونکہ مجنو ہے اس لئے اس کے مال میں سے قربانی واجب نہیں ہے تیسری شر بالد پر ہے بچے پر قربانی نہیں ہے یعنی ایک بچہ ہے اس کے باپ کی طرف سے یا اس کو کہیں سے توفے یا وظیفے جو بھی اس کو ملا اور اس کے پاس ہے لیکن اس بچے پر قربانی واجب نہیں ہے چہ جائے کہ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو جب وہ بالغ ہوگا اب اس پر قربانی واجب ہوگی ہاں یہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کی طرف سے قربانی ادا کر سکتا ہے کر سکتا ہے اس کو عجر ملے گا لیکن لازم بچے پر نہیں ہے اور چوتھی شرط کیا ہے چوتھی شرط کیا ہے مقیم ہو ایک آدمی اگر سفر پہ گیا ہوا ہے شریح سفر تیگ کرتا ہے اور کسی ضرورت کے لیے کسی مقصد کے لیے سفر پہ ہے تو اس شخص کے پاس چے جائے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے ہاں اگر قربانی ادا کرے گا تو عجر ملے گا لیکن اللہ کی طرف سے پابن نہیں ہے اور پانچویں شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی ہے صاحب نصاب کسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہو ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا سونے اور چاندی کو ملایا جائے تو اس کی رقم جو ہے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچتی ہو تو اس شخص پر بھی قربانی کیا ہے واجب ہے اور چوتھا کہ جس کے پاس مال تجارت ہے پیسہ نہیں ہے سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے کیا ہے مال تجارت ہے اس پر بھی کیا چیز واجب ہے قربانی واجب ہے اب آج باون تولہ چاندی کی مقدار تقریباً نوے ہزار کے لگ بگ پہنچتی ہے یہ آج کا ایکزیکٹ ریٹ دیکھنا ہوگا جس دن آپ قربانی کر رہے ہیں اس دن قربانی کی کیا چاندی کا کیا ریٹ ہے اس کے بعد کہ جب قربانی آپ کے اوپر واجب ہو گئی اب کرنا کیا ہے قربانی کے لیے جانور لینا ہے کیا کرنا ہے قربانی کے لیے جانور لینا ہے اب ہمارے اندر ایک چیز ہے شریعت کا حکم نہیں ہے حکم نہیں ہے لیکن قربانی کا اصل فائدہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا قربانی کا جانور پہلے خریدیں قربانی کا جانور پہلے خریدیں ہم آخری دن منڈی جاتے ہیں منڈی سے جانور لے کر آ جاتے ہیں بھئی قربانی تو ہو جائے گی قربانی ہو جائے گی لیکن وہ جو اصل مقصد ہے نا وہ جو اصل روحانیت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ کے راہ میں اپنی محبوب چیز قربان کر رہا ہے اگر چاکہ مال جا رہا ہے یہ بھی انسان کو محبوب ہوتا ہے یہ جا رہا ہے انسان کو بظاہر دل میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے لیکن وہ جو جانور ہے وہ آپ نے اگر آج میل فرض دس دن ہیں آج یکم ہیں آج کسی نے جانور لے لیا اب دس دن جب اس کو پالے گا تو اس جانور کے ساتھ انسان کی جو ہے ایک محبت قائم ہو جائے گی ایک نسبت قائم ہو جائے گی ایک تعلق قائم ہو جائے گا اب جب قربانی کے دن اس کی گردن پر چھوڑی چلے گی تو دراصل یہ چھوڑی جو ہے یہ اس بندے کی گردن پر چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جانوروں سے معنوس ہو جاتے ہیں اور جس دن قربانی ہوتی ہے تو بچے جانور کو چھوڑتے نہیں کہ ابا اس کو زبا کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں؟ ان کو محبت ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہمیں بھی اس جانور کے ساتھ محبت ہو جائے ایک تعلق اور اگنس ہو جائے اور پھر جب قربانی کا دن آئے تو ہم اس کو زبا کر رہے ہوں کہیں یا اللہ آج اس کے ساتھ ہمیں محبت تو ہو گئی لیکن تیرا حکم تھا ہم نے اس کو تیرے راستے میں زبا کر دیا تیرے راستے میں زبا کر دیا اور پھر دیکھئے گا جو محبت آپ کو اسلام کی حاصل ہوگی جو اونس حاصل ہوگا اس کی نعم البدل دنیا کی کوئی اور چیز نہیں ہوگی تو قربانی کریں اچھا جانور لیں اچھا قسائی قربانی کے لیے آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں کیا ہوتا ہے آخری دن ہوتے ہیں آخری دنوں میں جا کر اب قسائی نہیں ملتا کیا ملتا ہے نائی ملتا ہے اب نائی نے کیا قربانی کرنی ہے اس نے بیڑا گھر کرنا ہے منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی چھوری سے زبا مت کرو کہ جو تیز نہ ہو ایسی چھوری سے زبا نہیں کرو گے اور جو ہلکی چھوری ہوگی اس سے زبا کرو گے جس سے زبا کرنے میں دیری ہو یہ زبا کرنا جو ہے مقروح ہوگا جس سے جانور کو تکلیف ہوگی تو ایسی چھوری سے زبا کرو کہ جو تیز ہو یک مشت وہ جانور وہاں زبا ہو جائے تو قسائی سے زبا کروانا ہے نائی سے زبا نہیں کروانا اور ایک اور بات جو ہمارے ہاں بڑی قصرت کے ساتھ بولی جاتی ہے ہمارے جو نئے جدید قسم کے لوگ ہیں جو ہر چیز کو عقل کے زاویے میں تولتے ہیں ہر چیز کو عقل کے زاویے میں تولتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا یار ایک ہی دن اتنی قربانیاں کر دیتے ہو اچھا نہیں کوئی فلٹر پناٹ لگا دو کوئی خواہ خدوا دو کوئی خیر کا کام کر دو کسی کو فائدہ یا نفع پہنچا دو لوگ کہتے ہیں نا کہتے ہیں کیا ضرورت ہے قربانی کرنی اتنی زیادہ قربانیوں کی ضرورت کیا ہے اتنی زیادہ قربانیوں کا فائدہ کیا ہے تو جناب اور کہتے ہیں کہ جب آپ اتنی قربانی کرتے ہو تو اس سے معیشت کو بڑا نقصان ہوتا ہے بڑا نقصان ہوتا ہے تو جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے رسول اللہ اے اللہ کے نبی قربانی کیوں کرنی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا سنت ابی ابراہیم ہم سے کوئی پوچھے گا ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے بس بس اس سے زیادہ جواب نہیں جب رسول اللہ نے نہیں دیا اس سے زیادہ ہم جواب نہیں دیں گے لیکن ان عقل کے اندوں سے اگر ان کو سمجھانا پڑ جائے کہ بھئی اتنی زیادہ قربانی کر کے تم اتنا بڑا معیشت کا نقصان کر رہے ہو ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب کہ جب قربانی کے جانور لوگ خریدتے ہیں تو کن سے خریدتے ہیں غربہ سے مساکین سے وہ لوگ جو دہاتوں میں رہتے ہیں ان سے جنہوں نے دو دو سال جانور کو پالا ہوتا ہے ان سے خریدتے ہیں تو یہ فائدہ کس کو ہوتا ہے ایک غریب آدمی کو فائدہ ہوتا ہے اب اس قربانی سے عجرت ملے گی کس کو قسائی کو ملے گی جانور کو کھلایا جائیں گے کیا چیز پٹھے کھلایا جائیں گے ان پٹھوں سے منافع کس کو ہوگا غریب آدمی کو منافع ہوگا کسان کو منافع ہوگا تو اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قربانی کے دنوں میں اس ملک عزیز پاکستان میں جتنی بڑی تجارت ہوتی ہے اتنی بڑی تجارت کسی پورے سال میں کسی اور دن نہیں ہوتی عربوں میں نہیں کھربوں میں تجارت ہوتی ہے کھربوں میں اب وہ غریب آدمی کیا کرے گا اپنے لئے راشن لے گا دکان والے کو فائدہ وہ اپنے لئے جوتے لے گا جوتے والوں کو منافع اپنے لئے کپڑے لے گا کپڑے والوں کو منافع تو ایک ایسا سرکل چلتا ہے جنہوں نے ایکنومک سپڑی ہے ان کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا تجارتی معاملہ پیش آتا ہے کتنا بڑا تجارت جو ہے دنیا میں ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ اس سے اتنا پیسہ برباد کیا جاتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس لئے نہیں زبا کرنا کہ پاکستان کو اکنامی طور پر فائدہ ہوگا اس لئے نہیں ہم نے کیوں کرنا ہے سنت ابیکم ابراہیم بس ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے ہم نے اس سنت کو پورا کرنا ہے ہمارے سامنے حکم آ گیا ہم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ بھئی اس میں عقلی کیا فائدہ ہے اس میں نقلی کیا فائدہ ہے اس کے اوپر دلیل کیا ہے بس اللہ کا حکم آ گیا بس اس کو کر گزرو اس پر بالکل یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیوں تھا تو یہ کیوں تھا تو ایک یہ چیز کہ بھئی قربانی کرنی ہے حالی سیطن اللہ کے لئے کرنی ہے اب جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی میں یاد رکھے بڑے جانور میں کتنے حصے ہیں سات حصے ہیں اب بڑے جانور میں بعض لوگ ایسے ہوتا اشتراقت کے ساتھ جو ہیں قربانی کرتے ہیں جیسے آج کل تو اون لین بھی بہت سری ایسے ادارے آ چکے ہیں جو اون لین قربانیاں کرواتے ہیں تو جناب ایسے اداروں کے ساتھ قربانیاں نہ کریں کیوں؟ کیوں کوئی پتا رہی کہ آپ کے ساتھ جو دوسرا شخص شریک ہو رہا ہے نہ جانے اس کا مال حلال کا ہے کہ نہیں ہے سود کا ہے آپ کو کیا پتا اور اگر اس کا مال سود کا ہو قربانی آپ کی بھی نہیں ہوگی اگر کوئی ایک شخص آپ کے اس ساتھ حصوں میں کوئی ایک شخص شریک ہو گیا جس کی نیت گوشت کھانے کی تھی تو انچیوں کی قربانی نہیں ہوگی تو کیا؟ قربانی کرتے ہوئے تحقیق کر لیں کہ جو ساتھ شریک ہے اس کا مال سود کا تو نہیں اس کا مال حرام کا تو نہیں ٹھیک؟ اور تیسری نیت گوشت کھانے کی تو نہیں بعض اوقات ہوتا ہے نا بھئی چھوٹا گوشت تو ہے اب کبابوں کے لیے جو ہے نا بڑا گوشت ہمیں چاہیے تو بھئی ایک وہ رفیق صاحب بشیر صاحب نظیر صاحب اسہ ڈال رہے ہیں بیل زبا کر رہے ہیں اس میں جی ایک اسہ ڈال لو کیوں؟ بھئی ہم نے کباب بنانے ہیں ہم نے تکے بنانے ہیں نیت کیا ہے؟ گوشت کھانے کی اگر یہ نیت ہو تو پھر ان چھےوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی ساتھویں کی تو ہو گئی نہیں نا چھےوں کی بھی نہیں ہوگی تو جب قربانی کر رہے ہیں تو لوگوں کی نیت پوچھی جائے کہ کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں پھر آپ تو نیت کے مکلف ہیں آپ نے نیت پوچھ لی آپ نے کہہ دی تو پھر اللہ کے ہاں انشاءاللہ وہ چیز قابلے قبول ہو جائے گی تو اب قربانی کے دن آ رہے ہیں اس لیے ایک قربانی لازم کریں اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے دوسرا کوشش کریں جانور جلدی خرید سکتے ہیں جلدی خریدیں تیسرا قربانی جن لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں پتا ہو کہ یہ ان کا مال سود کا حرام کا یا کہیں ڈاکے کا تو نہیں ہے تو یہ چیزوں کی تحقیق کر کے قربانی کریں اور پھر قربانی کا جانور جو ہے جب خریدیں تو امدہ سے امدہ لیں ہوتا ہی ہے کہ سستے سے سستا اور خراب سے خراب جانور لیا جاتا ہے خراب سے خراب جانور اگرچہ کہ اللہ کے ہاں تو آپ مکلف اتنی ہیں جتنی آپ کی وسط ہیں لیکن اپنی وسط تو کم از کم ہو نا آپ یہ سوچیں کہ میں یہ جانور جو ہے اللہ کے دربار میں پیش کر رہا ہوں تو آیا کیا یہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے تو جب جانور خریدیں تو اپنی وسط تو ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسا ضرور خیال رکھیں کہ میں اللہ کے دربار میں پیش کر رہا ہوں تو اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے